یہ یا تو قرائے کے قاتل ہیں یا یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں اور یہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں میں یہ کھیل رہے ہیں اور ہمیں تو سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ ہماری حکومت باوجود یہ کہتی ہے کہ اس میں جو ہمارے دشمن ہے یا ہندوستان ہے وہ ملوث ہے لیکن یہ کھل کے کیوں نہیں بات کرتے ہیں اتنی ڈٹائی کے ساتھ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور پاکستان کو ہر بات میں وہ متعون کرتے ہیں اور ہر ڈھنڈورہ پیچھتے ہیں کہ پاکستان یہ سب کچھ کروارا ہے لیکن اب جب ہمارے پاس یہ سارے ثبوت موجود ہے تو ہم دنیا کو کیوں نہیں لکھاتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے باتوں میں تالبان کا نام لے لینا وہ تالبان جن کی جہاد کے لیے اٹھے تھے اور جنہوں نے اپنے ملک کو روح سے آزاد کروایا اور پھر ایک اسلامی حکومت قائم کی اور ان کو یہ کہنا میں تصبر بھی نہیں کر سکتا کہ وہ لوگ ہوں گے اور وہ اس کے پاکستان سے جسس خلیل الرحمن صاحب یہاں ایک تمیز پائی جاتی ہے وہ جو تالبان افغانستان والے تھے ملہ عمر کا بھی دو سال پہلے ایک فتوہ آیا تھا اور انہوں نے پاکستانی سیکیورٹی کے داروں کے اوپر حملوں کو جائز قرار نہیں دیا تھا لیکن ایک گروپس ہیں ہمارے اندر نام تو وہ اسلام کا ہی لیتے ہیں تحریکہ تالبان پاکستان کہتے ہیں یا اور کوئی جائش یا لشکر ناموں سے مختلف گروپ بنے ہوئے ہیں یہاں مسئلہ تھوڑا سکت تیڑا ہے نام سب کے اسلام کا ہی نام لے وہاں ہیں اللہ اکبر کا نعرہ ادھر سے بھی لگتا ہے جو مرنے جاتا ہے جو مر رہا ہوتا ہے وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب جسس خلیل الرحمن صاحب نے کہا کہ پاکستانی سیچوئیشن میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی کہ اس کو آپ خود کوش حملے پاکستانی جا کے مساجد میں کریں یا سکیورٹی کے داروں کے کریں آپ ان کی اس تجزیے سے اس اسیسمنٹ سے اتفاق کرتے ہیں محترم جسس صاحب نے جس بات سے اپنی آغاز کیا تھا اپنی گفتگو کا وہ بہت ہی امدہ تھی کہ اگر کوئی شکل ایسی ہو کہ لاسٹ ریسورٹ ہو جسے ہم کہتے ہیں کسی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے اور پھر وہ کوئی ایسا عمل کرے تو وہ عاملہ اور ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر کوئی شامل ہے تو الیمنٹ یہی تو شامل ہے ایک سپر پاور ہے دنیا کی امریکہ آپ کو معلوم ہے کیا کر رہی ہے وہ فرسطینیوں کے ساتھ ساٹھ سال سے جو کچھ ہو رہا ہے کتنے انہوں نے جو ہے ویٹو اس کے حق میں دیئے ہیں اسرائیل کے حق میں کیا کیا مظالم وہاں ہوئے ہیں اب اگر وہاں پر رد عمل کے اندر نحشنگردی شروع ہوئی تھی تو ہم نے کنڈون کیا تھا نا کہ آخر یہ لوگ کیا کریں کیا لمبے لیٹ جائیں کہ آؤ گزر جاؤ ہمارے اوپر سے جو چاہو کر لو ڈاکٹر صاحب لیکن ہم تو پاکستان ہیں نا ہم تو پیلسٹائن نہیں ہیں نہیں پیلو کو اگر ہم نے کی تھی اب اسی کو آگے آئیے کہ اصل میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو یہ خودکش حملے ہو رہے ہیں یہ نائنٹی پرسنٹ مسلمان نہیں کر رہے ہیں یا مسلمان وہ ہیں جو خریدے گئے ہیں کرنے والے اس کے جو ہے وہ رو ہے وہ خاد ہے وہ ساد ہے وہ نیٹو کے ایجنٹ سے وہ امریکہ کے ایجنٹ سے یہ اصل میں کر رہے ہیں سارا معاملہ یہاں پر کوئی معاملہ اسلام کا نہیں ہے یہ لوگ تو اصل میں آپ یہ سمجھئے ہمارے ہاں حال کیا ہے آپ کو معلوم ہے کتنے لوگوں نے خودکشی کی ہے بھوک کی وجہ سے کتنے لوگوں نے with family خودکشی کی ہے collective اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر کسی ایسی شخص کا آپ کا واسطہ ہو جائے آپ اس سے کہیں بھائی تم جو خودکشی کرنا چاہتے ہو تو تم اپنی جان دے دوگے تمہارے بیوی بچوں کا پیچھے کیا ہے کچھ بھی نہیں تم ہماری مرضی کے مطابق ہماری جگہ پر ہمارے طریقے پر خودکشی کر لو لو یہ نو بیس لاکھ روپے آپ تمہیں دیتے ہیں بتائیے کیا وہ آدمی کے جو خودکشی کرنے جا رہا ہے وہ اس آفر کو قبول نہیں کر لے گا تو صورتحال اصل میں یہ ہے کہ انڈیا جو ہمارا اصلی دشمن ہے اور اس کے لیے اب یہ موقع بن گیا ہے جیسے کہ پچھلی صدی میں 1971 میں سمرہ منیم نے ریپورٹ میں لکھا تھا کہ this is the chance of the century کہ اب بسٹرٹی پاکستان کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستان کو زک پہنچانے کے لیے یہ موقع ہے صدی کا موقع ہے اسی طرح بھارت کے لیے اب سنچری کا اس 21st سنچری کا چانس یہ ہے ڈاکٹر سرہ صاحب ایک بریکری بھاگی ہے مجھے ایک بریک کی طرف یہاں جانا ہے ایک بریکری بھاگی ہے میں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گا آپ کی طرف آتا ہوں لیکن جب 9-11 کے واقعات ہوئے تو ایک معروف شخصیت ہے انہوں نے کچھ آیات کا حوالہ دیا میں بریک سے بات واپس آ کے چاہوں گا کہ اس کا آپ سے جواب چاہوں سورہ توبہ قرآن پاک کی نمی میرا خیال میں صورت ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہا اور یار میں سپارے میں ہے 9-11 کے ساتھ انہوں نے اس کو ملایا اور اس کی 110 ویں اور 101 ویں آیت کا حوالہ دیا جس میں ایک عمارت کا ذکر ہے جس کی میں نے تشریح دیکھی تو یہ کفار مکہ نے ایک مسجد بنا ڈالی تھی مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور پھر 101 ویں آیت میں اللہ کی راہ میں مرنے اور مارے جانے کا تذکرہ ہے یہاں میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو پنڈی والا بلاسٹ ہوا اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی اخبارات میں دیکھی جس میں نے کہا یہ منافقین کی مسجد تھی یہ حوالہ جا کے کہ پھر مجھے اسی چیز کی طرف دوبارہ اس کی یاد دے لائی اس نے میں آپ سے اس کی وضاحت چاہوں گا ایک بریک لے لیں بریک سے واپس آ کے حاضر ہوتے پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اسلام اور خودکش حملے اور یہ دہشت گردی کی جنگ اس کے اوپر پروگرام میں بات کر رہے ہیں بریک میں جانے سے پہلے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا تھا کروسیڈز کے حوالے سے جو میں اس وقت آپ کو ٹی وی سکرینز کے اوپر دکھا بھی رہا ہوں یہ نائن الیون کے حملوں سے تقریباً ایک ماہ پہلے یہ آرٹیکل جو تھا فرید جلفیا سے ہی چھپنے والے ایک ادارے نے شائع کیا اور اس کی تفصیلات آپ خود انٹرنیٹ کے اوپر جا کر پڑھ سکتے ہیں the trumpet.com یہ انٹرنیٹ کے اوپر آویلیبل ہے جو سوال تھا ڈاکٹر اسرار صاحب جی جی میں سن رہا ہوں ان آیات کی روشنی میں کوئی لنکج ہے نائن الیون کے ساتھ یعنی آیات کچھ مجھے پڑھ کر سنائیں گے آپ ایک سو دسویں آیت میں اس امارت کا حوالہ ہے اور ایک سو یارویں آیت میں ہے کہ اللہ کی راہ میں مرتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں جی جی ایک تو ہے جو ایک سو یارویں آیت ہے وہ تو یوں سمجھئے کہ اسلام کا بنیادی فلسفہ ہے کہ اللہ تعالی نے اہلِ ایبان سے اس کی قیمت انہیں جنت ملے گی آخرت جنت لہذا وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں مارتے بھی ہیں تو یہ تو معاملہ عام جہاد اور قتال کا ہے اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جو جد و جہد حضور نے کی تھی وہ تیرہ سال تک دھدید بلکل پر امن کہ اس میں آپ نے دعوت دی تبلیغ کی تربیت کی تذکیہ کیا منظم کیا لوگ کو جمع کیا ان کو آبادہ کیا جانے دینے کے لیے اپنی قربانیہ کرنے کے لیے بنیانے مرسوس بنایا حضب اللہ بنا لیا اس کے بعد پھر باطل کے ساتھ نبرداز بھائی ہوئی باطل کو ختم کرنے کے لیے اور اسلام کا غلبہ کرنے کے لیے لَيَكُونَتْ دِينُ قُلُّهُ لِلَّهِ یہ قرآن کی آیت آگئی تھی سورہ الفان میں ان سے اب جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے اصل میں جب دین اللہ کی بجائے اس واقعات کے ساتھ لانا تو بہت ہی غلط ہے اس لیے کہ وہ فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ کسی عام آدمی کا فیصلہ نہیں تھا اور یہ تھا منافقین کے خلاف عام آدمی میں سے تو کسی کو کسی مسلمان کو بڑے سے بڑے مومن کو کسی دوسرے مسلمان کو منافق قراردان دینے کا حق ہی نہیں ہے بلکل یہ ایک بنیادی نکتہ ہے وہی کا معاملہ تھا لہذا آپ نے وہ منافقین کا برکست تھا بس جنہ زرار جس کو کہ آپ نے آگ لگائی ہے اس کو اس طرح میں سرسائٹ کرنا درست نہیں ہے جسس اسکلیلو رحمان صاحب پھر ہم اگر آجیں سورہ بکرا کی طرف تو وہاں پر بھی یہی ذکر ہے کہ آپس میں تفرقے میں نہ پڑو لیکن نائن الیون کے بعد اور ان گروپس کا ہم اگر دیکھیں جو رول رہا تو سب جیسے میں نے پہلے بھی اس کے حوالے سے حوالہ دیا کہ نام تو ساروں نے اسلام کا لیا سب نے یہی کہا اللہ اکبر کہہ کے کہ پولیس والے کو بھی مارنا ہے تو اللہ اکبر کا وہ خودکوش حملہ اور بھی نعرہ لگاتا ہے جو سپاہی مر رہا ہوتا ہے وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے یہاں لال مسجد پہ چڑھائی کرنے والے بھی اللہ اکبر کہہ رہے تھے اندر سے جو گولی چلا رہے تھے وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہے تھے ہم یہی کھڑے یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے جس میں جانے ہمارے بچوں کی گئیں اس قوم کی بیٹیاں بھی گئیں اور ہمارے فوجی جوان بھی شہید ہوئے اب یہاں بتائیے کہ اللہ کس کے ذات ہے اس کے ساتھ جس نے حملہ کیا یا اس کے ساتھ جو اندر شہادت جس نے پائی اب مجھے تو یہ بھی کہنا مشکل ہے کہ شہید وہ ہے یا وہ ہے دیکھیں ہر معاملے میں جو کوئی بہانے کے طور پر یا ایکسکیوز کے طور پر یا اپنے جواز ڈھوننے کے لیے کوئی نعرہ لگا لے تو وہ اس کی حقیقت اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ نے جانہ حفظہ کی بات کی تو جمہور یا پاکستانی عوام جانتے ہیں کہ اس میں جو حکومت نے یا اس وقت کی حکومت نے جو ایکشن لیا وہ کہاں تک صحیح تھا اور کیا اب تو یہ بات بالکل آیا ہے کہ اس کا ایک حل بھی نکل آیا تھا لیکن اس حل کو اور آرام سے اور ایک طریقے سے اس کو نبٹھانے سے انکار کر دیا گیا ان آخری وقت پر اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی لوگ چاہے وہ ہمارے حاکم ہو یا کوئی اور لوگ ہیں اگر وہ ایجنڈا کسی اور کا لیے اور مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر نعرہ کے طور پر جو کچھ بھی لگائے